اللہم صل على محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا نابد و وجیاکا نستعین دروت پڑھئے محمد علی محمد اللہم صل على محمد و آل محمد رسول خدا صل على محمد و آل محمد جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بعض لوگ آپ کے فراق میں بہت زیادہ غمگین رہتے تھے یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مکہ میں رہتا تھا اور آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو اکثر اور بیشتر بہت زیادہ گریہ کیا کرتا تھا آپ کی یاد میں کسی نے اس سے کہا کہ مدینہ چلے جاؤ اور وہاں تمہیں شبیہ رسول کی زیارت ہو جائے گی تو وہ مدینہ آیا امام حسین اسلام کے پاس پہنچا تو جب امام حسین اسلام کو یہ بات معلوم ہوئی اس کی تو آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بلایا اس شخص نے جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا کہ بلکل ہو وہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیح وہ محبوط ہوا بے ہوش ہو گیا ہو یعنی کہ اس قدر شبیح ملتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس شخص نے دیکھا دیکھنے کے بعد کیونکہ وہ ویسے ہی غمگین رہا کرتا تھا اکثر رویا کرتا تھا وہ بے ہوش ہو گیا دیکھنے کے بعد یعنی ہمارے حضرت علی اکبر علیہ السلام جو تھے جو مولا کہتے نہیں تھے کہ جب میں اللہ کے رسول کو نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو حضرت علی اکبر کو بلا کے دیکھ لیا کرتے ہیں کیونکہ گفتار میں رفتار میں گفتگو میں ہر چیز میں جو ہے صورت میں سیرت میں جو تھے بالکل شبیح پیغمبر تھے یہاں تک کہ جو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو رودِ آشورہ جو اذان دینے کی مولا نے جو بات کہی تھی اذان دلوائی تھی اس کی بھی غرض یہی تھی کہ لوگ جب آواز سنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہوئی آواز ہے شاید ان میں کوئی تبدیلی کوئی انخلاب اس قسم کی کوئی چیز پیدا ہو یہ تھا اور آپ کی سیرت میں ملتا ہے آج تاریخ ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیدائش کی آج تاریخ ہے تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ تھوڑی سی گفتگو سلسلے میں ہو جائے آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے جد کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے جیسے ان کے خاندان کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ کھانا بہت غریبوں مسکینوں کو کھانا بہت کھلاتے تھے کھانا کھلانے کی بہت زیادہ وہ تھی کہ کھانا کھلاتے تھے بہت زیادہ مشہور تھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کھانے کے جیسے حضرت علیہ السلام بھی کھانا کھلاتے تھے امام حسین علیہ السلام کے دستخانی آپ کو پتا کہ مشہور ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ وہ آپ کے بابا کے کاندھی پہ وہ کیسا نشان تھا تو بتائی گئے روٹیاں لات کے لے جائے کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کیا ہم تو کوئی ایک نیکی ہم لوگ کرتے ہیں تو کرنے کے بعد اس پر اتنے مغرور ہو جاتے کہ دوسرا کوئی ایک قدم آگے بڑھانے کو تیاری نہیں ہوتے یہ اتنا بڑا کام کر دیا کربلا میں ہم نے اتنی ساری خوربانی پیش کر دی اب ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی چوتھے امام موہ پہ کپڑا باندھ کے خفیہ طور پر چھپ چھپ کے جاتے تھے عزیز رشتہ داروں کو اپنے دیکھ باز عدی رشتہ دار خود انہی کے سامنے بیٹھ کر ان کی مضمت کرتے تھے یہ آپ سے تو بہتر فلاں کی جو ہمیں گھر تک کھانا پہنچاتے ہیں خود امام سے کہہ رہے ہیں کہ امام ظاہر نہیں کرتے کہ میں کھانا دے رہا ہوں میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں ظاہر نہیں کرتے تو ان کے ہاں کا بالکل طریقہ کار تھا ہمارے ہاں کیا طریقہ کار آج جیسے کہ آج حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے ان کے بارے میں پتہ بھی ہے کیا ایسا ہوا کہ ہم نے آج کسی مومنین کو غریب عزیز رشتہ دار کوئی مومن ہے وہ کسی سے ہماری ایسی جان پہچان ہوگی ہم کہیں کہ بھائی ہم آج طرف سے پانچ مومنین کو کھانا کھلا دی جائے گا میں آج شہزادی علی اکبر علی اسلام کی طرف سے کھلانا چاہتا ہوں آج ہم مٹھائی تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے ان کے نام کبھی ان کے نام کی کوئی تصویح پڑھ دی جائے یا درود کی تصویح پڑھ دی گئی یہ سارا سلسلہ پتہ نہیں کونسا سلسلہ ہے ایک کچھ چند ایسی باتیں ہیں کہ وہ رسمی طور پر چل لی ہوتی باقی کوئی چیز تو نظر نہیں آتی کہیں کہ کہیں نظر آ رہی ہوتا ہے آج کسی قسم کی کوئی بات ہے کچھ بھی نہیں پتا چلنا کے کہا ہے ویسے اب مجلس آ جائے گی جو پوچھا جائے گی آج بہت اچھی مجلس پڑھی گئی آج حضرت علی اکبر اسلام کے مسائب پڑھے گئے بھر ان کے خالی مسائبی جانا چاہتے ہیں ان کے فضائل نہیں جانا چاہتے ہیں ان کی فضیلتیں کیا کیا تھی کیا کیا یہ پسند کرتے تھے ایک واقعہ ہمیں کسی نے سنایا تھا شاید ہم کلاس میں سنا چکے اپنے والدہ گرامی سے کہتا ہے والدہ گرامی لکڑی جلا کے رکھے گھر سے دھوا نکلتا رہے گا شاید کوئی ادھر سے مسافر گزر رہا ہو یہ سمجھے گی اس گھر میں کچھ کھانے کے تنظام آ کے ہمارے ہاں کھانا کھالے اللہ اکبر اللہ اکبر اب دیکھ رہے ہیں کہ کسی کسی فضیلتیں ہیں ان لوگوں کے کیا کیا ان لوگوں نے کیا تو ان فضیلتوں میں ہمیں داخل ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ان فضیلت کھانا کھلانے کو ایسے بھی بہت پسند ہے پوچھا جا رہا ہے کہ پروردگار کہ اے موسیٰ میں بھوکا تھا تم نے کھانا کھلایا میں بیمار تھا تم نے ہمیں ہماری عیدت کی تم نے مجھے کپڑا پہنایا تو موسیٰ کہے پروردگار تو ان تمام چیزوں سے موبر رہا ہے تجھے کیا دروت ہے کھانا کھلایا کہ نہیں تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو ایسا ہے جیسے مجھے کھانا کھلایا آپ دیکھیں بھوکے سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تعبیر کر جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا کسی بیمار کی عیدت کی تو ایسا جیسے تم نے میری عیدت کی کسی کو کپڑا پہنایا تو جیسے تم نے اللہ اکبر کس کس طرح سے اور کتنی کتنی بڑی یہ ساری چیزیں کہ اس کی طرف ہمیں مومنین کے تو صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں انہی تمام چیزوں سے پہچانے جائیں کہ یہ مومن ہے ہم کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں جب تک محرم نہ آئے تب تک آپ پہچانی نہیں جاتی ہیں جب آپ پہلا کپڑا پہن لیتی تب پہچانی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور صفت ہمارے اندر ایسی نہیں ہوتے جس کے وجہ سے ہم پہچانے جائیں جبکہ ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں ان کا بچہ بچہ ایسی صفت رکھتا تھا کہ لوگ داتوں تلے انگلی دبا لیتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں یہ تو ان کے ماننے والے ہم لوگ ایسے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج تھوڑا سا حضرت علی اکبر اسلام کے بارے میں بتا دے تو کم سے کم آپ اتنا تو کیجئے گا کہ ایک کے تصویر درود کی پڑھ کے ان کو حدیہ کر دیجئے گا ایک درود پڑھئے محمد علی محمد ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علی اسلام ایک صحابی صدیر صحیفی اور مفضل اور ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علی اسلام کی خدمت پہ پہنچا آپ کی زیارت کے لئے دیکھا کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے آسینے الٹے ہوئے اور اس قدر شدت کے ساتھ زارو قطار آپ رو رہے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے وہ کہہ رہے لگے مولا فرزند رسول یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی یہ کیا حالت ہم دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ کیا حالت دیکھ رہے ہیں خدا نے خواستہ کونسی تازی ایسی مسئیبت ہے جو آپ کو پر وارد ہوئی ہے جو آپ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا چہرہ سرخ ہو رہا تھا آنسو رخصار پہ بہہ رہے تھے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے وہ گریہ شدید گریہ کر رہے ہیں آپ شدید گریہ کرتے جا رہے ہیں تو جب امام سے یہ عالی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا پوچھتا کونس یہ کیسا انداز ہے آپ کا جو یہ گریہ یعنی کہ اس سے پہلے ان لوگوں نے امام کو اس طرح سے گریہ کرتے نہیں دیکھا تھا تب ہی پوچھا ہے کہ یہ کیسا انداز ہے آپ کا گریہ کرنے کا اب یہ کیس طرح سے گریہ کر رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ میں نے کتاب جفر کا مطالعہ کیا تھا جس میں قیامت سے لے کے اور آخری زمانے تک کے لوگوں کا تذکرہ ہے اس میں جب ہم نے امام کی اپنے جو آخری امام آئیں گے جو ہمارے آخری ہمارے اس میں سے ہوں گے ان کی جو پیغمبر کی ذریعت میں سے غیبت جو ان کی ہوگی وہ طولانی ہو جائے گے طولانی جب ہو جانے کے وجہ سے مومنین مسائب میں گرفتان ہوگے انحرافات میں ہوں گے وہ دین کے اندر سستی اور لاپروائی کا برطاؤ کریں گے دشمن ان کے بہت زیادہ ہوں گے ان سے دشمنی کریں گے اور اکثر ایسا ہوگا کہ دین سے بے بہرہ ہو جائیں گے تو ان تمام چیزوں نے مجھے گریے پہ مجبور کیا کس چیز نے مجبور کیا جو اس وقت کی ہماری حالت ہے جو کچھ وہ گنار ہیں کہ مسائب بھی اس وجہ کہ لوگ شک و شبھات میں گرفتان ہو جائے اکثر لوگ دین اسلام سے جو ہے منحریف ہو جائیں گے انسان کا دین پس پش ڈال لے گا یعنی جان بوچ کے دین میں کوتا ہی کریں گے اس سارا کام جو کریں گے مسائب کتنے ان کے بڑھتے جائیں گے اس چیز نے مجھے گریہ پہ مجبور کر دیا کہ جو غیبت جو بڑھتی چلے گے وہ گریہ کر رہے ہیں اس بات پہ وہ تو گریہ کر رہے ہیں کس بات پہ کہ غیبت طولانی ہو جائے گی مومنین دین کے معاملے میں سست ہو جائیں گے دیکھیں آج اگر آپ نیٹ پہ جائیے فیس بک کے اوپر جائیے جو جو ایکاؤنٹس بنائے گئے ترہ ترہ اس میں کیسے کیسے انحرافات کیسے کیسے شکوک و شبھات کیسے کیسے چیزیں ڈالی جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وہی تو اس کی کب سے کس زمانے سے اس کی پشنگ گویا کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلک کہنے کی ضرورت نہیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم بھی سنا کے اس کو کہیں تو اس کو کہتا ہے ہم پھیلا رہے ہیں ان کی باتوں کے کہنے کے مطلب یہ یہ انحرافی باتیں بہت زیادہ پھیلائی جاری ہیں شکوک و شبھات کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں ڈال کے چھوڑ دیا اب اس کا مختلف جواب آتا رہتا ہے ادھر سے ادھر لیکن یہ کہ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے شک میں تو مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ دن کو یہ شک و شبھات میں ساری چیزوں کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے جو ہے غم مبتلا کیا وہ غم مبتلا ہیں اس قدر شدت سے رو رہے ہیں کہ ان کے اصاب وہ تاجب کہہ رہے ہیں حیرت کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ کیسا اندازہ گریہ کرنے ہے کہ ہم تو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں شادی سے پلٹ کے آئے ہیں ناج گانا بھی ہوا تھا مکس گدرنگ بھی ہوتی سب عورتوں نے بھی ناچا تھا گانے بھی ہوتا وہ گریہ کر رہے ہیں ہم خوش ہیں جرا ہشر تو دیکھیں ہمارا کیا یہ ایسی چیزیں جس پہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ تھوڑا سا بڑھا کے بات کر رہے ہیں کہاں سے بڑھا کے بات کر رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی شادی بیعہ جو ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیا گیا آپ کیا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیا گیا آپ کیا جو ابھی بائیس رجب گزر کے گئی اس میں آپ دیکھ لیا گیا کس کس طرح سے مکس گردنگ تھے کس طرح سے لوگ کیا کر رہے تھے کہ بھئی مولا کے نام پر چھٹے امام کے نام پر کھلا تو تقدس ہونا چاہیے پاکیسگی ہونی چاہیے اسلام ہونا چاہیے دین کا اس کے اندر نمائع ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کے نام پر امام کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا جا رہا مومنین آپس میں ملاقات کر رہے ہیں آپس میں ملاقات کے ثواب الگ لکھا بڑھایا جا رہا تو اس میں تو گناہ زیادہ شامل لکھائی دے رہا ہوتا اس کا مطلب یہ تو بھائی سجدہ بنیاد نہیں بلکل کر رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے کنہ کر رہے ہیں بلکل کیا جائے اس کی یہ بتائی جاری کہ دیکھیں وہ تو گریہ کر رہے ہیں ہم ہر چیز پر خوش ہیں ہمارے ہاں جتنی بھی بہر آروی ہو رہی جو کچھ بہر سب بہت زیادہ خوش ہے بے پردہ عورت خوش ہے داڑی موڑا مت خوش ہے نوجوان بہر آروی میں لگاوا اس میں وہ خوش ہیں مہباب بھی خوش ہیں ہماری بچی تو ایم بی اے میں اس نے ایڈمیشن لے لیا اب کس طرح سے جاری ہے انویسٹی کس طرح سے آ رہی ہے میڈیکل میں لے لیا کس طرح جاری ہے کتنے لاکھ روپے آپ پر ایئر خرچ پر سمسٹر خرچ کیے جا رہے ہیں سالانہ اگر جوڑا جائے تو ٹوٹل میں تیس پیتس لاکھ روپے میں وہ جو ہے ایم بی بی ایس کر کے نکلی ہے تو اس کے بعد ہاتھ میں کیا لگا اس کے حاصل کیا ہے وقت ڈاکٹر بن گئی تو میں نے کہا اگر انتقال ہو جائے اللہ اگر اس کی زندگی رہے کہ کتنی زندگی سو سال کی زندگی اللہ اس سے سو سال کی زندگی تو بدعا دینے کے برابر تمہیں اتنی زندگی اللہ تعالیٰ لوگ دعا کریں مرنے کی تم مرو نہ تو بدعا ہو گئی ایک طرح سے تم مرنے کی تمنہ کرو تم مرو نہیں تو موت تو بہرہ لانی تو اس میں اتنی وقت تم نے لگایا اتنا پیسہ تم نے لگایا آخرت کے بارے میں کیا سیکھا آخرت بارے میں تم نے کچھ بھی نہیں سیکھا پہلے تو سر پیٹو بٹھا بھی اڑھ لیتی اب کیا ہوا کہ جب سے تمہارے یونیورسٹیز میں جب سے تمہارا کالیج کند ہے جب سے تمہارا میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن بہا تو مجھ سے بھی گئی تو اس کو کیا خوش ہوا جائے دنیا اگر سونے کی بھی بن کے آ جائے گے ہم اسے ٹھکرا دیں گے آخرت ٹھیک رہے گے بن کے آئے گے ہم اسے قبول کر لیں کیونکہ یہ باقی رہنے والی یہ چھوٹ جانے والی مولا کریں یہ باقی رہنے والی آخرت باقی رہنے والی جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کے بارے ہمارا کیا سلسلہ ہے وہ خود آپ دیکھ ڈلی کیا سلسلہ ہمارے باقی رہنے والی چیز ہے محبت کسی سے ہم کو ہے نہیں اللہ سے محبت ہے کوئی اپنا جائزہ لے کے خود ہی بتائیے آپ لوگ کہ اللہ سے کس کو کس کو محبت ہے جائزہ لیجئے کہ محبت میں کیا کیا جاتا اور کیا ہوتا ہے محبت کی کیا کیفیت ہوتی محبت کرنے والوں کیفیت تو آپ کو نظر آتی ہے کیا ہے کیا نہیں نیدے اڑی رہتی ہیں چہرہ فق رہتا ہے اور یہ رہتا وہ رہتا ہے اور وہ کائنات کا مالک جو ہے جو ایک کے قدم پر ایک ایک سانس پر کھا جا رہے کہ ایک سانس لیتے کے بعد دوسری سانس پر ہزار شکر عدا کرنے کب وہ ہوتا کہ اگر سانس نہ آئے تو کیا ہو وہ پرورد دے گا بغیر استخاق کے نعمتوں سے نمات دے والا بعض دعاوں میں تعلیم دی گئے کہ ہمارے کوئی استخاق نہیں ہمیں نعمت ماں کے پیٹ پہ تھے ہمیں کھانا مللا تھا ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ہمیں دودھ مللا ہے کھانا مللا ہے دنیا جان کے لوگ ہماری آگے پیشے لگے کونسی ہماری ایسی استخاق یعنی ہماری کیا قابلیت تھی کیوں ہمیں ہو رہا اللہ تعالی نے ان کے دل میں محبت ڈالی تو یہ ہم سے جو کچھ کر رہے ہیں سلوک کر رہے ہیں ہمارے مابا یہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی نے جو ڈالا ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں پھر وہی اللہ کے احسان آ گیا کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہے کوئی آئمہ سے محبت کرنے والا ہے کہاں آئمہ سے محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں پائے جاتے گئے وہ طولانی غیبت طولانی ہو گئے کہاں رو رو کے دعائیں لوگ مانگ رہے ہوتے انصاف سے بتائیے ایک بات پوچھے ہم آج تو فارمل ایسی کلاس ہوتی بعد میں علماء علماء آتے ہیں وہ آپ کو پڑھاتے ہیں وہ ذرا دوسرے سٹائل سے بات کرتے ہیں وہ عالمانہ بات ہوتی ہم ذرا گریلو سٹائل میں آپ پاس ہم بیٹھ کے جیسے بات کریں آپ بتائیے تین سو پینسٹ دن ہوتے ہیں اگر کہا جائے کہ سب سے آدھا کس امام کا نام لیا جاتا ہے یہ ایک سال کے اندر تو دو ہی امام ہیں جن کا سب سے آدھا نام لیا جاتا ہے ایک حسد علی کے نام لیا جاتا ہے ایک امام حسین اسلام کے نام لیا جاتا ہے جو آپ کے وقت کا امام ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہیں ابھی آ جائے گی تاریخ آ جائے پندرہ شابانہ ہو جائے گا حلوے بنیں گے وہ آتش بادیاں چھوڑی جائے گی وہ خصہ ختم ہو جائے گا وہ نیٹی جب جا رہے ہیں وہ عزیزہ ڈالنے کی یہاں بیٹھ کے بھی کام ہو سکتا جہاں کہیں رہیے گا وہاں بیٹھ کے آپ کا کام ہو سکتا ہمارے اہمہ تو ایسے تھے کہ ساتھوے امام یا گیار میں کسی امام کا نام نہیں یاد ہے ایک شخص نے ایک یہودی نے ایک شخص نے ان کا امتحان لینے کے لیے کیا کیا کہ ایک سادہ کاغذ لیا اس پہ انگلی سے لکھنا شروع کر دیا وہ لکھتا جارہا تھا اس نے لکھا اس پہ ہم اگر کچھ لکھیں گے تو انگلی سے کیا لکھا جائے ایک خط لکھ کے بھیجا کہ اس کا جواب دیئے امام نے ویسے ہی لکھ کے اس کا جواب بھیج دیا اس نے جب وہ دیکھا تو دنگ رہ گیا اور ایمان لے کے آیا ایمان لے آگے ہاں بالکل صحیح ہے وہ تو ایمان لے آیا آپ نے درود بنی پڑی ہے گیاروے امام بتائیے وہ ایمان لے آیا ہم وہاں سے وہاں چلتے چلے رہے ہیں کیا سلسلہ ہے آپ کو جو توفیق دی گئی ہے جو ملی ہے جو یہاں تشریف لائی ہیں آپ جو آئیں تو یقینا سیکھی آپ سیکھئے سیکھنے بعد یہ جو کوتاہیاں ہیں یہ جو انہرافات ہیں اس میں آپ کو کام کرنا پڑے گا جنگ کیجئے اس میں آپ جنگ کیجئے اس کو آگے پھیلائی تقاضہ محبت یہی ہے محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کو آگے پھیلائی کہ آگے کیجئے وہ تو کس قدر پریشان ہو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں ہمارے لئے کہ ہم انہراف کا شکار ہو جائیں گے ہمارے لئے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم دین سے بے بہرہ ہو جائیں گے ہمارے لئے پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ ہم جو ہے دین کو پسے پوچھ ڈال دیں گے کہ ہم لیتو لال سے کام لیں گے انہراف تغافل کریں گے ہم جانتے ہیں لیکن ہم جان بوچ کر کوتائی کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت رہے گی اپنے امہ سے محبت رہے گی کسی بھی نہیں جان بوچ کر ہم اس کے کوتائی کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں مولا مشکل کشا اس جگہ پر نحجل بیلہ کا بھی کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے لہلہ ہاتے ہوئے باگ دوزک کے بھڑکتے ہوئے شولے جس کے سامنے ہو اسے کسی اور بات کی فرصتی نہیں عمل خیر کے لیے دوڑ پڑھنے والے کہ بیڑا پار ہے سسترختار کی نجات کی تبقہ ہے اور جان بوچ کر کوتائی کرنے والوں کو دوزکی میں گرنا ہے نحجل بلہ کا مولا مشکل کشا بتائیے جنت کے لہلہ ہاتے ہوئے باگ کتنی بھائی ہم جنتی ہیں شیعہ جنتی ہم لوگ تو جنتی جنتی جب جنت کے لہلہ ہاتے وہ باگ آپ کے سامنے ہیں اور دوزک کے بھڑکتے ہوئے شولے سامنے ہو تو اسی کسی بات کی تو کس بات کی پروائی نہیں یہ عمل خیر کے لیے دوڑ پڑھنے والے کہاں عمل خیر کے لیے دوڑا جا رہا ہے عمل خیر کے لیے دوڑنے کے لیے ہمیں کچھ نظر آنا چاہیے کہ یہ عمل خیر کے لیے عمل خیر کے لیے دوڑ پڑھنے والے کا بیڑا پار ہے بھی تو آپ کہہ رہے ہیں جو تھوڑا بہت سیکھا جن لوگوں نے اورتی پورتی خبرے سنی تو کوئی بھی تو دیہودی بھی یہ کہہ رہے ہیں خوران نقل کہہ رہا گئے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوزق کی آگ چھوے گی تو بس زرہ سے چھوے گی خوران بس زرہ سے چھوے گی دوسروں کے حق ماریئے کام کی جائے کام کی جائے دوزقم نہیں جائے جائیں کہ سب آخر کار جنت پہ جائیں گے وہ ایک الگ مسئلہ کہ بہرحال آخری ٹھکانہ جنت ہی ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ لگے یہ جو ڈالا گیا کہ آپ جو جی چاہے کرتی رہیے اور جو جو چاہے کیا جاتا رہے نماز چھوڑتی رہے سب کچھ کرتے رہے ایسا نہیں کہ اس میں چھوڑا جائے گا اللہ کا قانون سب کے لئے ایک جیسا ہے پھر کیا کہا جائے تو اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ ہمیں اگر یہ سب کریں گے تو ہوتا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے میں جو فتنے برپا ہوں گے اس کے لئے تو انہوں نے ان کے باقادہ پیشنگوئی کی کیا حدیث باقادہ ہوئی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا کہہ دیا یہاں پہ آنچولی وزیری صاحب میں کتنے کیس آتے ہیں عورتوں کی ہمارے میاں تو اس نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہم نے عیسائیت قبول کیا ہم تو عیسائی ہو گئے کہ کیا کیا جائے کہ فوراں چھوڑو ساف ساف اعلان کر جائے کہ نہیں ہم عیسائی ہو گئے ساف ساف اعلان کہ ہم فلاں ہو گئے آپ کے ہم پہ بہت زیادہ یہ آپس میں بیٹھ کے جب تک گفتگو بیٹھ کے جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی اس کے جگہ دھونڈا کیجئے کہ ہم کہاں سے راستہ نکالیں اس گفتگو کے درمیان میں شامل ہونے کا تو کہاں سے راستہ اسی باقائے گا جب آپ کو قرآن حدیث واقعات کچھ پتا ہوں گے تب داخل ہونے کی کوئی بات کیجئے کوئی بات ہو رہی ہو اس میں ہم کیسے داخل ہو جائیں دین کو لے گا کیسے داخل ہو نہیں داخل ہو گئے تو یہی ہو گئے یہ سکول کالیج پڑھتے تھے وہہبی لڑکے تھے شادی کے لیے اب پوری زندگی کے لیے اب رو رہی ہے اب کیا کریں اب کیا کرو گے اب کیا آپ کو تھوڑی کچھ کرنا اب تو آپ کے ساتھ ہونا جو ہونا آپ کو تو جو کرنا تھا آپ نے کر لیا گوڑ لیا اس نے کہا دیا کہ ہم نے فلان لے لڑکی سے شادی کر لی انہوں نے اس کے لڑکے یہ کیا ہو رہا ہے اس وجہ اس لیے وجہ ہو رہا ہے کہ نقصان کا نہیں پتا نقصان کا نہیں پتا ہے جب علم حاصل ہوگا تو پتا چلے گا تب ہی تک کہا جا کہ صبح کے مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا وہ علی کو اللہ ماننے لگے بڑی محبت علی کی ان کو آگئی کہ علی کو اللہ ماننے لگے صبح شام نکل گیا وہ تو اس طرح کی نجانی کتری چیزیں یہ وقت نہیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں بتائی جائے ہمارے پاس باتیں بہت ہیں آپ کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ دیکھیں زندگی ایک بار ملتی ہے آپ کو ایک بار زندگی ملی صرف اس چکر مت رہیے کہ ہماری ایسی شادی ہو جائے اور ایسے ہمارا گھر ہو ایسا ہم گھومیں اور ایسے یہ ساری چیزیں بیسی والی چیزیں ہیں خیلی باتیں کسی چیز میں کوئی تسکین کسی جگہ نہیں ہر خوشی کے بعد ایک غم اس دنیا میں لگا ہوا یہ سمجھ لیجئے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کے بعد اللہ جسے دوست رکھتا اس کے دل میں غم گین کر دیتا مومن کے بارے میں تعریف میں مولا مشکل گشہ حضرت علی اسلام اشاعت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مومن غم آخرت میں ڈوبا رہتا ہے بتاؤ غم آخرت میں ڈوبا ہوا کوئی آدمی دکھائیے کہ غم آخرت میں ڈوبا رہتا ہے یہاں آخرت کے کبھی فکری نہیں رہتی جو لاہو بالی پان مرا ہوتا اس میں کئی فکر ہوتی ہے کہاں فکر ہوتی ہے جوان لڑکی کو تم نے بھیج دیا کہ کیا پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں ایک نئی چیز تو نہیں خیر بہت پرانی ہے لیکن آپ نے کہاں پاکستان ٹور پہ بھیج رہے ہیں ابھی لڑکی لڑکی سب مل کے پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں نہیں روکنے والا نہیں گارجن شپ ختم کرتے ہیں جیسے یورپ والوں نے گارجن شپ ختم کر دی نا کہ پاس اپنے اپنے اندر ہے کوئی کسی پوچھ اب یہاں بھی دھیری دھیری کر کے گارجن شپ ختم کی جاری ہے ہمارے ہاں گارجن شپ ختم نہیں بڑا بولے گا عالم بولے گا یہ بولے گا ہر فرد روکے گا ٹوکے گا بولے گا لیکن ہم نے کیا کیا کہ رشتوں کے جو میارات اس کو گھٹا دیا جس کی وجہ خالہ جو ہے بھانجی کو نہیں بول سکتی کیوں کہ پہلے تو دو عطاویز کر رہی تھی اس کے رشتے چھڑو آ رہی تھی اس کا خالہ نے اپنا میار گھٹا دیا اتنا نیچے چلی گئے کہ اب خالہ خالہ نہیں رہ گئے لیکن رسول اللہ سے جب اس آدمی نے کہا تھا اپنی لڑکی کو کوئے میں دفنانے کے بعد کہ اللہ کے رسول مجھے افسوس ہو رہا ہے کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے تو جب اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا وہ آدمی تو پوچھا تھا کیا تیری ماں زندہ ہے تو اللہ کے رسول سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ماں تو زندہ نہیں کہا کیا خالہ زندہ ہے کہ جا اس کی خدمت کر مطلب کیا نکلے خالہ کی خدمت کرو گی تمہارا یہ گناہ قتل کا جو اس زمانے میں جو تھا کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا تھا وہ والا گناہ تھا اس سے تمہیں نجات مل جائے گی یعنی چھوٹ جائے گی پھر جب جانے لگا تو کاش کی ماں زندہ ہوتی تو مطلب یہ تھا کہ خالہ بھی اتنی پاور رکھتی تھی کہ وہ اگر اس کی خدمت کرتا تو آج خالہ کون سی پاور رکھتی خالہ اپنی پاور دیکھ لے چچا اپنی پاور دیکھ لے تایا اپنی پاور دیکھ لے کسی میں کوئی بات رہی نہیں کہ جو میار ہونا چاہیے رشتوں کا وہ میاری ختم ہو گیا وہ سب تو ایک دوسرے کہ یہ ساری دشمنی کس بات پہ ہوتی ہے دنیا خوبے دنیا دنیا کے محبت میں ہوتی ہے یہ دنیا کے محبت حضرت لخمان اپنے بیٹے سے کہے رہے گے اے بیٹا دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے یعنی دنیا داری اتنی نہ کریں دنیا میں اتنے داخل نہ ہو نہ کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے نہ تمہیں اتنا اس سے باہر نکال آنا کہ دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کے کیا مطلب نکلا نہ اتنا داخل ہو جاؤ یعنی اس طرح سے نہ داخل ہو جاؤ ہر حرام حلال اللہ کی نفرمانی ساب دنیا تاریم جیسے کہ چوبیس گھنٹہ آپ ٹی وی دیکھتے رہی تو سب کو ہر وقت یہی نظر آتا یہی ہو رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ سب شامل ہے ہر آدمی مجرم لگ رہا ہوتا دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت خراب ہو جاؤ اور نہ اتنے اس سے باہر نکال آؤ کہ دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ یعنی کہ اپنی ضرورت کی چیزیں کو پورا کرتے رہو کیونکہ جو چیز آخرت کی اصلاح کرتی ہے وہ دنیا کے محبت میں شامل نہیں ہے ایک جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ہے یعنی دنیا میں رہتے ہیں تو جو چیز آپ کے آخرت جو آپ کی اصلاح کرتا وہ حب دنیا میں شامل نہیں ہے ہمیں روح وظہار اتنی تو کامانا ہمیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا سب پورا کر سکے لوگوں سے ہاتھ نہ پھیلائیں بہت سارے کام دنیا کے ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیں کرنا پڑ جو تمہاری آخرت کے اصلاح کر رہی وہ حب دنیا میں شامل نہیں ہے تو آپ کو خود ہی نظر کرنا پڑے گا کہ آخرت میں کیا کام کر رہے گی یہ آخرت میں ہے یہ ہم یہ دنیا داری کے لئے کر رہے ہیں مہندہ تو مولا مشکل پشک یہی کہتے ہیں حضرت علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ غفلت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے سبحان اللہ ایسے کاموں خود آپ دیکھ لئے آپ کیا کام گئے یہ نجات کا راستہ ہے یا نہیں یہ نجات کی مصروف ہے تھا کہ نہیں ہے یہ مصروف ہے تمہاری نجات کی یہ بہراروی کے کونسے مصروف ہے یہ اس کے غفلت کے لئے کافی ہے بات یہ غافل ہواد میں تو بہرحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امام جو ہے گریہ کر رہے ہیں ہماری ان بات کی وجہ سے جو غیبت طولانی ہو گئی ہے تو جب غیبت طولانی ہو گئی ہے تو اس میں کچھ چیزیں علماء بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں ویسے تو باون باون ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں بہت طولانی ذمہ داری بتائی گئی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا ہم اس میں سے چند ایک بتا رہے ہیں چند ایک بتائے دیتے ہیں کہ کیا کہا جائے دین پہ ثابت قدم رہے ہیں کافیروں کے پروپیگنڈے میں نہ آئے اور باطل کے رنگینیوں میں نہ جائیں ابھی جتنی بات بتائی یہ سب بہی تھی کہ کیا کہا جائے کہ دین پہ ثابت قدم رہے ہیں ثابت قدم اسی وقت جب تلاوت قرآن کیجئے گا قرآن پڑھئے گا مانے مطالب کے ساتھ پڑھئے گا فرمودات پڑھئے گا ان کے محمد علی محمد کا کلام کو پڑھئے گا حدیثوں کے کتاب آئے گی بچے آپ کیا ہوتے ہیں بڑے آپ کیا ہوتے ہیں بوڑھے آپ کیا ہوتے ہیں بیمار آپ کیا ہوتے ہیں لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی تو کیا ان مسائل کو پر تب کیوں ان کے جو ان کی جو حدیثیں موجود ہیں ان کے جو علمان باقادہ جمع کر کے والدین کے ساتھ کیسے کریں پتلی پتلی کتابیں موجود ہیں والدین کے حقوق کیا ہیں اولاد کی حقوق کیا ہیں یہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی یہاں پہ پورا دروس ہو رہا ہے بچوں کی تربیت کے اتوار والے دن درس ہو رہا ہے کہاں کہاں سے فون آتے ہیں کہ ہم ساتھے درس ہم سن رہے ہیں وہاں پہ کیا بہترین درس دیا جارہا ہے کاشا ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو پہلے چودہ سو سال پہلے ہی یہ ساری بات بتائی گئی تھی جو اب جمع کر کے بتائی جاری ابھی سے کام کر کے سیکھئے ابھی سے سیکھئے پھر آپ ہمیں بتائی جار تو میں نے اس کو کل مجھے فون آیا تھا مجھ سے کہہ رہے کہ ہمیں اتی دن بعد پتا چلا ہے کاش ہمیں یہ سارے دس پہلے مل جاتے ہیں میں نے کہا ابھی بھی سیکھ لو سیکھ لوگے سیکھنے بعد دوسرے ہوگا اگر تم اس کو بات بتاؤ گے تو ایسا ہوگا کہ تمہاری جو پچھلی کوتائیاں ہیں اللہ اسے کمپنسیٹ کر دے گا کیا سمجھے پچھلی کوتائیاں اللہ کمپنسیٹ کر دے گا آپ سیکھ لیجی ابھی سے اس کو سیکھے تو اسی طرح اولاد کی تربیت کے بارے میں سیکھ لیجی والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے وہ سیکھ لیے نہیں بیٹھا کوئی کسی بچے کو آپ نے دیکھا کہ بیٹا ایسے تھوڑی کرتے ہیں یہ والدین کے بڑی آپ نے دو حدیثیں مہا سونا دی بیٹھ کے جہاں پہنچے آپ نے دو پڑنسی کے ساتھ یہ کرتے ہیں رزیز رشتہ داروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں ہاتھ کون سے ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پتا نہیں ہمیشہ مر کے جانا قبر میں کئی ہزار سال تک رہنا پتا نہیں کتنے سال تک رہنا پوچھا جا کے بتاؤ قبر کے برزخ میں قبر کے حالات بتاؤ کہ کیا ہوگا نہیں پتا کیوں تمہیں تو وہاں کئی ہزار سال رہنا ہم میں نہیں پتا کتنے سال لینا حضرت آدم کے زمانے سے جو لوگ مرے تو وہ اب تک برزخ میں تو جب اب تک برزخ میں اتنی لمبی برزخ چلی تو وہاں ہو کیا رہا ہے کیوں دل میں قیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم پتا گئے عزیز رشتہ دار کوئی مرتا نہیں ہے کوئی مرتا تو سوچ جاری کی دو دفنہ دیئے گئے اب یہ کہاں گئے اب یہ کہاں گئے تو کیا ہو رہا ان کے ساتھ تو دماغ میں سوال نہیں پیدا ہو تک سوال پیدا ہو تو پوچھا جائے کس سے پوچھا جائے کونسی کتاب خریدی جائے لائی جائے دیکھی جائے پڑھی جائے کیا ہے کیا نہیں پڑھ کے دیکھیں کیونکہ ہمیں ہمیشہ تو رہنے نہیں جانا تو یہاں پہ اتارا بس سے ادھر سے پیشاور سے کہیں سے بس آ رہی تھی ان کو سب کو اتارا بیس آدمی کو دھائیں 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 کر کے مار دیا ختم گیا اخبار پڑھا کہ بس آدمی مار دی گئے بھئی وہ تو آ رہے تھے پتہ نہیں کہاں آ رہے تھے کہاں جا رہے تھے ان کو ایک منٹ پہلے خبر تھی نہیں خبر تھی کہ ہم مار دیے جائیں کہ وہ مار دیے گئے ایک امیر کبیر آدمی تھا اس نے اپنے جو ملنے کے لیے جب کوئی آتا تھے تو بڑے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے قریب اور کسی آدمی اس نہیں ملتا تھا دربان بھی تھے اس کے سب کھڑے رہتے وہاں پہ سب ہوتا تھا ایک پھڑے پرانیلے باد میں ایک شخص آیا کہہ لے ہمیں تمہارے مالک سے ملنا تو اس نے کہا کہ نہیں تم مالک سے نہیں مل سکتے کیونکہ نہیں ہم تمہیں مالک سے ملیں گے بھئی تھوڑی تکڑا اس نے اوزور سے آواز دی کہ میں ملنا چاہتا ہوں کرخت آواز بھی اس نے بھی سنا کہ آواز دی کوئی اتنی سختی کون ہے کون ہے کہ میں پوچھ کہیں پوچھنے کے دروبت نہیں ہے ہم جب کہیں جاتے ہیں تو پوچھتے نہیں ہیں ڈائریکٹ آتے ہیں سیدھے سیدھے آتے ہیں بتاؤ اب یہ ڈر گیا کہ یہ کون آگے ڈائریکٹ آگے پہنچا کہ میں ملک الموت ہو آیا ہوں میں کسی سے پوچھ کے نہیں آتا ہوں چلو میرے ساتھ اب یہ گھبر آ گیا ملک الموت کے نام سن کے تو ملک الموت آتے ہیں پوچھ کے نہیں آتے کہ ہم جا رہے ہیں ہمیں پہلے سے تیاری ہر چیز کر کے رکھنا چاہے کہ نہ جانے کس وقت آ جائیں تو ہم تو پہلے سے تیار ہیں ہم توبہ ہر وقت توبہ کر رہے ہیں لیکن نہیں آپ اپنی جتنا آج آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ سے پچاس سال پہلے سو سال پہلے اور پیچھے چلیں اتنی چیزیں نظر نہیں آتی اب ہر وقت ٹی وی ہے اخبار ہے اس کے ذریعے ہے یہاں میسج آ گیا وہاں میسج آ گیا سعودی عرب میں یہ ہو گیا ہر وقت ہمیں ملتی رہتی کہ جتنا آج ہمیں پتا چلتا پہلے کبھی لیکن جتنا آج غافل ہیں پہلے غافل نہیں تھے الٹی بات ہو رہی کہ آج ہمیں ہر وقت معلوم ہو رہا تھا آج ہمیں پتا پہلے نہیں پتا تھا پہلے نہیں پتا تھا لوگ اتنے غافل نہیں تھا آج ہمیں ایک ایک بائی کی اطلاع مل لئی پھر بھی ہم غافلت میں ہیں پھر بھی ہم غافل ہیں پھر بھی ہم کسی طرح سے متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہیں کیوں گناہ کی وجہ سے یہ گناہ ہے جو ہمارے دل کو سیاہ کیے ہوئے ہیں اور ہمیں عبرت نہیں لینے دیتا کسی طرح سے عبرت نہیں لینے دیتا کہ ہم نے جو پچھلی زندگی گزاری ہے اتنی گزر گئی ہے اس میں پتا نہیں کیا کیا کوت آئیاں کہ اس کو ہی ہمیں توبہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا آگے ہم کیا مزید کام کریں تو ہم جلدی جلدی ہمیں چاہیے اس بات کو کہ ہم اپنی آخرت کو بچائیں سمارے اور جو آخرت کے لئے کام کر رہا تھا اسی کی سنوری ہوئی دنیا کہلاتی ہے دنیا کس کی سنوری ہوئی قارون کی دنیا اچھی دنیا نہیں کہلائی گی تختتا جو بڑا ٹورت ہے اور یہ ساری چیز یہ اچھی دنیا نہیں کہلائی گی یہ بری دنیا ہے شان و شوقت سے آپ جو آج کل لوگ رہتے ہیں دیکھتے رہے ہیں بات تو لوگ کرتے ہیں محفل میں بیٹھے رہتے ہیں بات کر رہے ہیں کہ وہ فلانے خان جو ہے وہ انڈیا کا وہ جو ایکٹر ہے اس کے بعد اتنے کروڑ روپے ہیں اتنے آزار کروڑ روپے ہیں اس کا مکان اتنا بڑا ہے یہ وہ تو کیا وہ بیچ میں بیچ میں آنا چاہیے نا یہ کوئی اچھی زندگی تھوڑی ہے کہ اگر یہ اچھی زندگی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہاں کب کہتا کہ اگر یہ دنیا ابو ذر غفاری سے رسول اللہ نے کہا بتائے کوئی کیا تھا ہم نے کہا نا کہ بیچ میں داخل ہونے کے لیے اٹکنے والی چیز تھوڑی ہونے فر 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 والی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کے نہیں اے آوادر اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھوٹ پانی نہ دیتا تو یہ جو تم بتا رہے ہو جو صاحب بتا رہے تھے ان سے کہا کہ جو آپ یہ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو اس کی کیا تعریف ہونا اس کی تعریف کیا کی جائے اس کی کوئی حیثیتی نہیں جس کی حیثیت ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے آؤ دیکھو کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے سجا کے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے جو وہ جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں اور جس کی وہ مذہبت کر رہا ہے اس کے پیچھے مرے میٹ رہے ہیں یہ کیا غفلت ہے ہماری نہ جاننا ہماری تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یہ جو رنگینیاں ہیں ساری چیزیں اس پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ کمزور رکھے دنیا کی چمک دھمک کیا کام کرتی کہ ان کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے تو جب عقلیں کمزور ہو گئیں گناہ کے وجہ سے جس کے وجہ سے یہ دنیا کی چمک دھمک ہمیں بگاڑ کے رکھ رہی ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو مومن اپنے مال سے ایک درہم بھی امام کے خاطر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالی بحیث میں اہت کے پہاڑ کے برابر اس کا بدلہ دے گا ایک درہم امام کے لئے اور ایک درہم کس کام کے لئے خرچ کیجئے امام کی مشن کے لئے خرچ کیجئے لوگوں کو ابھی سن لیا اپنے کی کیا ہوگا کہ آخری زمانے میں کیا ہو جائے گا یہ گمراہ ہونے لگیں گے لوگ جہالت کی وجہ سے دنیا پرستی کے وجہ سے اور یہ جو ہے جو یہ دعابے توفے میں دیجئے آپ خود پڑھئے پڑھنے کے بعد ان کے نصیت کیجئے ان کو درس و تدریس میں لے کے آئیے جیس طرح سے گمراہی ختم ہوگی اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تو کہا ایک درہم پر اگر خرچ کیجئے گا تو کیا ہوگا کہ ایسا ہوگا کہ بحیث میں اہت کے پہاڑ کے برابر عجر ملے گا ایک درہم کے خرچ کرنے کے وجہ سے پھر بعض جگہ پہ کہا جاتے کہ امام زمانہ کے لئے صدقہ نکالنا چاہیے ہماری یہاں صدقے کی صندوقچی ہے یہاں پہ اس میں تین خانے بنے ہوئے ہیں صدقے کا خوشنودی امام زمانہ کا دین حق کی تبلیغ کا ایسا کرنے کے کھولیے سب کو اُلٹ دیئے پھر دیکھیں کیا آ رہا ہوتا ہے دو روپیہ دین حق پہ تقلیغ پہ لیے دس روپیہ جو ہے امام زمانہ کی صدقہ لیا اس میں ستارہ یہ درہ بڑھا ہوا نظر آتا جا کے دیکھ لیجئے یہ معرفت ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے امام زمانہ کی صدقہ تو سب سے پہلے امام زمانہ کا صدقہ ڈالنا چاہیے سب سے پہلے اول صدقہ امام زمانہ کا پڑھ رہا ہے بچوں سے سب سے ڈالوائے کہ امام زمانہ کا صدقہ نکالو اس کے بعد اپنے اپنے عزیزوں کا صدقہ نکالنا چاہیے بعض لوگوں میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خود بھی تو دل پہ ہاتھ رکھے کہ کتنے غضب کو مقام ہے ہم اپنے بچوں کا صدقہ پہلے اپنے مولا کا امام کا صدقہ نہیں نکالنا چاہیے شرم آئے گی آپ کو پہلے امام زمانہ کا صدقہ صبح شام نکالو صبح نکالی اور شام نکالی امام زمانہ کا صدقہ نکالنا چاہیے پھر پانچویں امام محمد باقر اسلام باون ذمہ داری میں سے دو تین صرف بتا رہے ہیں آپ کو بوٹی بوٹی بس باون ذمہ داری کوئی وقت نہیں کہ اس میں بتا سکے کیونکہ اور بھی بہت ساری چیز آپ کہتے ہیں کہ اسے دریافت کیا گیا کہ اس زمانے میں جو آخری زمانہ ہے اس میں سب سے افضل کام کون سا ہے کس سے پوچھا گیا پانچویں امام سے پوچھا گیا اب بہتر کام کون تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور گھروں میں رہو یعنی گھروں میں رہو سے مطلب کیا کہ ضروری بات ہو ضرورت کے وقت نکلے اور زبان کو کنٹرول دیکھ کتنی عجیب اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو کہا کنٹرول میں ہماری زبان دین کے معاملے میں کنٹرول میں دنیا کے معاملے میں کنٹرول زبان آخری زمانے میں کہا گیا کہ جیسے جیسے ظہور کا وقت قریب آتا جائے گا ویسے تقییہ کی شدت بڑھتی جائے جیسے وقت ظہور قریب آئے گا ہماری آپ دیکھیں کہ بہت سارے انخلابات ایک ایک فرد لے کے آیا ہیں ایک ایک فرد انخلاب لے کے آیا اب مشاء کر لے تو یقین جانی کہ خود نہیں کرتا پھر ادھر سے توفیق ملتی جس کی وجہ سے وہ کرتا خود نہیں کرتا توفیق ملتی تب کرتا وہب قلب کون تھا عیسائی تھا دو دن پہلے مسلمان ہوگے آیا تھا کس مقام پر پہنچا مقام تو دیکھیں حیرت کرنی چاہیے سوچنا چاہیے پوچھنا چاہیے لوگوں اس مقام پہ پہنچا کیسے دو دن پہلے تو عیسائی تھا ایسے ہی ہوتا جب دل میں آپ تھان لیتے اللہ آپ دل کی کیفت دیتا تو یہی ہوتا ہے آپ کو توفیق ملنے چاہیے اتنی ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوئی ہیں اگر کوئی تھان لے پوچھے یہ کام تھان لے تو کیا کام ہوتا ہے اب دیکھئے سر کا پسینہ پیر تک چلا گیا کھیل لیں کھیل لیں کھیل لیں اس میں دیکھیں ادھر آپ آئے ہوئی ادھر ساری محنت ہو جب ادھر والی بات کی جائے تو سندھ پہ نازوں کا کمزور عورتے ہیں عورتے ہیں کام کر سکتے ہیں وہ جو کھیل ہو رہا اس میں کیا ہو رہا کرکٹ میں بھی جا رہی ہاکی میں بھی جا رہی فلانے بھی جا رہی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کو چھوڑ نہیں پائلٹ بھی بننا چاہ رہے مرساکی لے بیٹھے ٹریفک کنٹرول بھی کریں گی پھر وہاں کیا ہوگا کہ ابھی تو میراج گزر کے گئی ہے اس ساری جو چیز دیکھ رسول اللہ ایک بھی بشرف پورے پاکستان میں کسی ایک نے بھی نہیں بتایا کہ کیا کیا دیکھ کیا ہیں مردوں رسول اللہ بتا دی رسول اللہ بتا دی وہ اعلان تو کر دی جائے کوئی نکت سب چھپا کے رکھا ہوا جمانہ کھسکتا جا رہا بڑھتا جا رہا آپ بولیے عشق اسی میں انہوں نے پورا گھرانہ کٹوا دیا کون کون سی مصیبت ہے نہیں چھلی کہ سنا نہیں آتا تیسو دن نوحہ سنیے تیسو دن ان کا ذکر کیجئے تو آپ کو بتا چھلے گا کہ ہاں واقعی میرا درد ان کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل کو ان کی محبت سے جو مسائب انہوں اٹھائیں اس سے خالی نہیں رہنا چاہیے لیکن ہے خالی ہمارا ہماری خوشی بتاتی کہ خالی ہے نہیں صرف وقتی طور پر سن لیا تو غمگین ہوگئے وقتی طور پر نہیں وقتی طور پر کس بات کا تو 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 توفیق ملی چاہیے کہ ہم اس پر کام کرے تو زبان کو کنٹرول کیجئے کتنی یہ کتاب ہے وضائف الشیعہ اس کے اندر ایک باب ہے جس کے اندر صرف تقیی کے دن چار پیج کس خدر شدت کے ساتھ بتائے کہ ہم بتانے سے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں اگر بتائیں تو لوگ خلاف ہوتے ہم لوگ بزدل ہیں بزدل لوگ بتا رہے ہیں وہ علی کا شیعہ نہیں اس کا تقییی نہیں وہ بزدل ہیں بزدل ہی بتا رہے ہیں تقیی قرآن جو کیا ہوا تقیی جو ذکر آیا تو کیا بزدل تھا فیرون کے دربار میں ایک مومن تھا جس نے اپنی ایمان کو چھپایا ہو تا قرآن مانے کے ساتھ تو پڑھو خدا رہا مانے ایک دفعہ پڑھ ورنہ پھر تمہارے اوپر پڑھا جائے گا پڑھ لو ابھی پڑھ یہ پڑھا ہوا ساتھ چلے گا تمہارے قرآن ساتھ چاہت رہے گا ہر جگہ اس کو دل میں اتار تلو اس کو دل میں اتار چیزیں اتار لوں پھر خالی نہیں رہو گے کبھی یہ وحشت نہیں ہوگے چوتھے امام امام زینو اللہ عبدین علیہ السلام اب دیکھیں ہم نے وحشت کہا کوئی پروگرام نہیں تھا چوتھے امام کی یہ بات بتانے کہ کوئی پروگرام نہیں آپ کو ایک مطلب جو ابھی بتا رہے گیا آپ کو ہر بات درمیان میں ایک بات نکال لی اس کے حوالے سے آپ کو سکھا رہے ایک چیز بتا رہے ہمارا کوئی پروگرام نے جیسے میں نے کہا کتاب کو اتار لی جیسے میں نے کہا وحشت فورا یاد آگیا چوتھے امام کے ایک روایت اس میں کہتے گا کہ مشرق سے مغرب کوئی چیز اللہ دیکھ لیے کتنے افسوس کے بات ہے کہ نہیں پڑھ رہے ایک تسبیح کم 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 ایک تسبیح تو پڑھ اجل فرج ہم پڑھ سکتے روزانہ ایک تسبیح کس کو ہدیعہ کرے کہ امام زم ہدیعہ کر رہے نہیں چھوڑے کہنے کی بات نہیں وہ کہا جا رہا ہے اس بہنے سے موقع آگئے تو کہہ رہے نہیں تو کم سے کم ایک تسبیح اجل فرج ہوں کہ آج کا دن ناغ نہیں جائے گا آج یہاں سے جائیے کا راستہ چلتی جائیے تسبیح ختم کوئی کام میں رکھتا نہیں تسبیح پڑھنے میں کوئی کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی فائدہ نفع پہنچ رہ ہوتا آسانی ہو رہی ہر کام میں آسانی پیدا ہو رہی ہوتی اللہ کا ذکر کرے تو آسانی نہ پیدا ہو ہم تمہیں وہاں سے روزی فراہم کریں کہ جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہو گ کس کو اللہ کو یاد کرنے سے ہمیں گمان ہے کہ یہاں سے ملے گا تو کیا فائدہ ہو ہمیں تو گمان ہی نہ ہو کہ 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 جاں ہم دعا کرتے ہمیں کیا پتا کہ 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 بھیج دے دے ہمارا یہ کام ہونا چاہئے بس ہو جاتا کیونکہ اس کے لئے کوئی ہوئی نہیں تو قرآن کی آیت چاروں پڑھتی ہیں عطل کرسی پڑھتی کس تو ایک وقت کسی وقت پڑھنے کے بعد کہیے کہ امام زمانہ کو ہدیعہ کیا ہم نے پانچ وقت کی نماز پڑھتی تو ایک وقت نماز میں امام زمانہ کو ہدیعہ کر دی ایک میں آپ نے حضرت علی اسلام کو بی بی سعیدہ کو امام حسن امام حسن ان کے ازواج ان کے اولاد حضرت زینب صلی اللہ علیہ اور حضرت امی کلثوم بغیرہ کو ہدیعہ تو پانچ وقت نماز ہوتی آپ سب جگہ ڈیوائیڈ کر لیے ایک وقت نماز پڑھنے امام زمانہ ان کے والدہ ان کے اولاد ان کے اسواب ان کو ہدیعہ کریں کم کم کتنی دن لگے گا اگر آپ چاروں کل آتل کرسی پڑھئے تو کتنی دن لگے گی تین منٹ چار منٹ تو یہ ان کو ہدیعہ کرنے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ دعا کیجئے کہ پرودگا جل سے جل ان کا ظہور فرما تو کیا ہے آپ ایسا ہے ایسا آپ دعا کریں یہ دعا کیا کریں مظلوموں کی مدد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اگر آپ غور کیجئے مظلوموں کے مدد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں ان کے انتقام کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں ان کا انتقام آئیں ان کا انتقام لیں اس لئے دعا مانگ روزانہ کی دعا میں دعا شامل کے پرودگا جل سے جل ظہور کھا ان کے انتظار میں ہمیں گریہ کرنا چاہئے مولا ابھی تک نہیں آیا مولا مولا یقین مقی کے پر کے برابر آنسو آئے کبھی کسی مولا دیر ہوگئے ابھی تک نہیں آئے کب ظاہر ہوگا مولا کب آئیں گے آخر آپ نہیں کیوں روزانہ یاد نہیں کرتے روزانہ یاد نہیں کرتے ان کی کتابیں گھروں غضب خدا کے ہمارے وقت کے امام ہیں ان کے مطال ہمارے گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے کتاب ہے اس کے بعد کتاب ہے دعات اب ہے تو اسے پڑھو بھی پڑھنے کے بعد یاد بھی رکھو دوسروں کو بتاؤ بھی اتنا سواب ہے اس بات کا چھٹے امام جعفر سعید اس لام پر پاس آئے لوگ آ کے کہنے لگے مولا ایک شخص ہے جو اپنی واجبی نماز پڑھتا رہتا ہے وہ بس نماز پڑھتا رہے اور ایک شخص ہے واجبی نماز ہونے کے بعد کیا کام کرتا ہے کہ لوگوں کو حدیث پہلے شخص سے دوسرے شخص کو فضیلت ایک ہزار عابد سے افضل ہے یہ شخص جو آلی نماز پڑھنے کے بعد پھر لوگوں تک پیغام پہنچا رہا آپ کی حدیث ہیں جو علوم میں اس کو پہنچا رہے ایک ہزار عابد سے افضل ہے پڑھو پڑھنے کے بعد پہنچاؤ تو ایک ہزار عابد سے افضل ہو جاؤ گی پڑھو گی پڑھنے کے بعد پہنچا رہے ہیں پھر چڑھے امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں اس قدر شبہات پیدا کیا جائیں کہ اچھے خاصے لوگ مشکوک ہو جائیں اچھے خاصے لوگ مشکوک ہو جائیں لہٰذا اس دور میں ہر شخص کا فرض ہے کہ سلامتی امام زمانہ کے لئے دعا بھی کریں اپنے لئے بھی دعا کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قلوب سبت قلوب نا اللہ دین یہ دعا ہے تو ہر نماز کے بات پڑھئے یا اللہ یا رحمان یا رحم ہر نماز کے بات پڑھئے ضروری پڑھنا پڑھئے گا تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بچا کے رکھے گا کہ کہ آخری زمانے میں اس قدر انحرافات دیتی چیزیں اچھے ٹھیک ہے پی چوتھے امام امام زینالل عبدین علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں آپ اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ایمان رکھ کر ثابت خدم رہے تو اللہ تعالی اسے شہید بدر اور شہید بدر اور احد کے مرتبے جو بدر میں شہید ہوئے تو احد میں شہید ایک ہزار شہید کا ثواب دے گا ایک ہزار ثابت خدم رہنے کے لئے ہمیں اقدام کرنا پڑے گا علم حاصل کرنا پڑے جان پڑے گا رنگینوں میں فاشیوں میں بغیرتیوں میں حرام کاموں میں شامل نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ حرام کام جتنے اللہ کی طرف سے جو نافرمانی ہیں جو نافرمانی جو ہیں کیا کام کرتی ہیں آپ کی توفیقات گھٹاتی جاتی ہیں آپ کی توفیقات گھٹا دیتی ہیں جو نافرمانی ہوتی تو اس کی وجہ یہ کہ توفیقات گھٹ جاتی آخری ایک حضی سنا کے آپ کو تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں حالی کہ آج آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہے اس منعہ سے بیٹھیں اصولاً وقفہ نہیں دینا چاہیے لیکن نگے چلی دیتے ہیں مہلا مشکل گشہ کیا کہتے ہیں جو اچھی چیز کو برا جانے بری چیز کو اچھا جانے اور نصیحت کرنے والے کے نصیحت سے روگ اردانی کرے اللہ تعالی اسے کبھی توفیق نہیں دیتا کون سی اچھی چیز بے پڑھتے کی اچھی چیز ہیں گانہ بجانا بجانا اچھی چیز ہے گانہ بجان رہے ہیں آخری زمانے بھی سب پھیل آیا جائے بہت پہلے جب چھوٹے 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 اس طب ہمیں کہیں پڑھا تھا یا کسی نے ایسے بتائے گے دنجال آئے گا روٹی کے دریئے سے روٹی لیا ہوگا ہاتھ میں اور ایک طرف گانہ باجے چل لے گا اور بے پردہ عورتوں کو لے کے آئے گا اس طرح سے لوگوں کو بہک آئے گا بہت سے بڑا کام ہو رہا ہے آج تو اس سے بڑا کام اس نے سن کو بے پردہ لے گا آئے گا ہم تمہارے گھر میں گانہ بجانہ کریں گے ہم تمہارے گھر میں لوگوں کو گرفتار کر دیں گے سارا کام تو کر دیا گھر ہر گھر بھی کام کر دیا تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے غیبت امام زوانہ میں ایک درود پڑھئے محمد عالم chyba ہم uit ڤ拿 ڤ� ڤρ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ډ ڤ ڤん ڤ 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 مجھے